راجہ داہر کے سینے میں تیر لگنے سے وہ ہاتھی سے اتر کے میدان میں آکے تلوار سے لڑنے لگا لڑائی کے دوران ایک مسلمان سپاہی نے راجہ داہر کے سر پہ اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ تلوار سر سے ہوتی ہوئی گردن تک جا پہنچی جس سے راجہ داہر مارا گیا لیکن کچھ برہمنوں نے راجہ داہر کی لاش کو وہی کیچڑ میں چھپا دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اگر راجہ داہر کی فوج کو اس کی موت کے متعلق پتا چل گیا تو وہ ہمت ہار جائیں گے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تب ہی مسلمانوں کو راجہ داہر کی موت کی خبر مل جاتی ہے تو پورے جنگ کے میدان میں ایک غلغلہ اٹھتا ہے جس سے راجہ داہر کے دس ہزار سپاہی ہمت ہار کے بھاگ جاتے ہیں اور رانی بائی کے پاس کلہ عرود میں چلے جاتے ہیں محمد بن قاسم فوج لے کے عرود کے کلے پہ حملہ کر دیتا ہے جب عرود کا کلہ فتح ہوتا ہے تو رانی بائی خود کو آگ لگا لیتی ہے اور یوں محمد بن قاسم سندھ فتح کر لیتا ہے